ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگ تھی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین خامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دستوں پال لومڑی کو رزق دیتا ہے میں تو پھر انسان ہوں ایک پہر گجرا دو پہر گجرے وہ حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوگا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بکھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اطار کر دیتا ہوں تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا روپ ٹڑتا ہے ان کے چہرے کے اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پر رسول اللہ کے انوار کا عکس نمائیں ہو اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی سکھ اور چین کی زندگی بگا رہے ہیں سویر سے لے کر شان تک ٹینشن، مسیبت، پریشانیاں کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے ضرورت پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ زندگی سکھ ہی گزارو زندگی یوکھ ہی نہ گزارو جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بل لیا لوکی تینوں کافر کافر آکڑ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے حضرت علی المتضا فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو گیا جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو گیا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے دنیا آخرت کی بہارِ نصیب حرمائے